اعوذ باللہ من صحتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اتری قد بندائے ناچیز خادمے آستانہ علیہ چورہ شریف درجہ بے درجہ تمام بزرگوں عزیزہ عزیزوں جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے جہاں جہاں تک وہاں وہاں تک سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج ماشاءاللہ آسو اباسی صاحبی تشریف لے آئیں اچھا تو سنو ایک آج جڑی میرے ذین اندر کل سو جیجی کل جڑی ستائی دسمبر مطولہ بلہ برداری صاحب تقریر کی تھی اتھے ختم پا خد سیاسی تا ختم پا بینزیدی سالانہ دعا سی پر وہ بینزیدی دعا دو کوئی نہیں سی سیاسی بول بڑایا کھاڑا بڑایا اور اللہ مربانی فرماوے اللہ فضل فرماوے اسے جڑی زرداری صاحب سوٹ گل کی تھی نا اسے میرے اندر آگل آسکتی میری ایک دفعہ ایک دفعہ میری زرداری صاحب نلکال ہوئی ایک دفعہ اور قدو ہوئی ایک دور ایچ ایک میں ایک سٹیئیٹمنٹ دیتی سی اے ساڑھے بار ڈیڑا چوکیں اے ڈیڑا بار ساڑھے کارڈے بار چوک اسے بہت بڑا ایک بینر آگل آسکتی پھر مریڈی چوکیں پھر چاندی چوکیں پھر منڈی موڑویں پھر کچیری چوکیں پھر خلیفہ صاحب کوئی تین چار لاور بھی لے گا سکتی خلیفہ محمد راشد صاحب بلشن راوی اندر پھر لے گئے سکتی اس پر اس جڑا پھر لڑا بینر اس بینر کو دکھیا سی بادو باملازہ اوشیار بادو باملازہ اوشیار ملکہ بازمہ برسگیر پاکوہید محترمہ بنظیر بھٹو اٹھارہ سکتی پھر کو اسلام آباد علف ٹھانے کے لیے تشریف لا رہی ہے ابھی لیکشن نہیں ہوئے تھے یہ پہلے سے بینر لگوا دیئے تھے اور اس وقت لوگ یہ کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا جب بینظیر جت گئی جب بینظیر نے علف اٹھا لیا علف اٹھا کے رات مزرگاری صاحب نے شکریہ کے طور پر میری طرف نہیں کیا شکریہ کا اس کے بعد میرے ساتھ ان کا کبھی رابطہ نہیں ہو ہاں میں رابطہ کرتا ہوں میرا کام ہی نہیں ہے یہ نہیں ہے نفال جا کے یا کوئی چیز اٹھا کے کسی کے پیچھے چلو یہ میرا وطیرہ خمیرہ نہیں ہے میرے ضمیر میں یہ نہیں ہے رات کو جو عزرگاری صاحب نے بات کی ہے رات کو وہاں لڑکانہ میں لڑی خدا بخش بوٹو کے مزار پر انہوں نے بات کیا کی ہے کہ ساری میری بات سنو میری بات تم مانو میں ایسے کئی معاملات کر چکا ہوں ایسے کئی معاملات کر چکا ہوں میں نے ایک ایسا ڈکٹیٹر تھا اے ڈکٹیٹر تھا میں جس طریقے سے دودھ سے مکھی اٹھا کے بار پھینک دیتے ہیں میں نے اس طریقے سے اس کو نکال کر بار پھینک دیا بار پھینک دیا مکھی بنا کر میں نے اس کو نکال دیا بشرف کو میں اس سے لگے میرے اندراک لگی ہوئی ایسے تمام اخبارات اور اس کے بعد آج ٹیوی بولتا پاکستان مشتاگ منعاس و نصر جاوید جو پروگرام ہوتا ہے اے اس میں یہ پورا میرا چلہ کاسٹ ہوا ہوا ہے اور ادھر آستانے پر چھاپا بھی پڑھائی مجھے اٹھانے کے لئے اٹھا اگر مجھے بار بھی لے گئے اور یہ دروازے بھی توڑ لیے گئے مجھ سے پوچھتے ہیں یہ مشرف صاحب کے لئے ہے میں کہا جی مشرف صاحب کے لئے نہیں ہے مشرف صاحب تھا میرا کوئی کچھ اٹھا جیوی بھنگلہ نہیں سانجا آئے اکیس آستے میں ہاں مشرف صاحب یہ پولیسی ہیں یہ نا پولیسی ہیں اے انہوں نے سلسلے بھی ساں ایک لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو آٹھ سنہوں میں نا حکم ہویا اے ملوک اور محول اور سیاست بدلنے آستے اکتالی دننا چلا ہاں اکتالی دن پر چلا جو ہے وہ میں نے دو جون گرمی میں بانہ سو چراغ ہم روز جلائے کرتے ہیں ایک لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو آٹھ چراغ جو ہیں وہ ہم نے جلائے ہیں پہلے ہم نے لال جو چراغ تھے جس طریقے سے کمار سے ملتے ہیں پہلے تو ہم ویسے جلائے ہیں ہاں اور بعد میں یہ حکم ہوا کہ ان کو کھالا کرو چراغوں کو بھی کھالا کرو اس کے نیچے جو برطن رکھا ہوا ہے اس کو بھی کھالا کرو صرف وہ چراغ اور چراغوں کے نیچے جو ہم نے ایک وہ تاس کے اوپر پیالہ رکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر چراغ رکھ کے اس کے اوپر بیج میں تیل ڈال کے ہم جلاتے تھے اور وہ ہی جو میرا چراغ تھا ہاں چراغوں کی تعداد مشرف کی رکستی کی تاریخ میں یکسوی سی اسلام میں چلاکشی کا تصور بہت قدیم ہے بہت قدیم ہے چلا کوئی آج کل رکھال نہیں چلا کوئی نکی چیز بھی نہیں مطلب ہے پاکستان گا سارا پرینٹ میڈیا جڑا الیکٹرون میڈیا اس لئے یوٹیوب پہلہ کوئی سلسلہ ایڈا کوئی نہیں سکتا ایس چیزہ دے گواہ نہیں میں نال تو انکٹیں گا پیسا اخبار دیئے کٹنگا پیسا درست کی دیئے ہیں ہاں اگرچہ خداون نے سب سے پہلے جس نور کو تخلیق کیا وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرامی ہی تھی جس کے تفیل خداون کریم نے یہ دنیا اور کائنات بنائی مگر اس کے بابجوز اس کے بابجوز دنیا کے ان لمباہات میں جب ایک طرف خدا ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کا محبوب بندہ سب پڑھ دیں سب پڑھ دیں سب پڑھ دیں آٹھ جاتے ہیں سب پڑھ دیں 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 موسیقی